بعد اب یہاں ہمارا عوامی جواب ہے اس حکومت کو ملے گا بارہ تحریف اور یہ میں ظاہر ہے ٹائمنگ اب تو سب کچھ آپ کو پتا ہے چلی جائے گا ظاہر ہے شام کا ٹائم ہوگا گرمیوں کا موسم ہے اور یہ ان کی اپیل پر ہو رہا ہے ان کی درخواست پر ہو رہا ہے اور چار تاریخ کے بعد ہو رہا ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو اور اس کے لیے جہاں آج میٹنگ کر کے ہم نے آپ کیوں سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں جلسہ ہوگا کھلے میدانوں میں جلسہ ہو پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے اور کھلے میدان خان گڑھ میں بہت ہیں عمران خان دراصل ہے مشرف کا حمایتی ہے اس کے ریفرینڈم کا حامی اور اپنے آپ کو پہلے تو ان کو کوئی اور بتا رہا تھا کہ آپ وزیر آزم ہو اب وہ خود بھی اپنے آپ کو جنرل مشرف کی طرح سمجھ رہا ہے کہ جیسے ان کے مو سے نکلی ہوئی بات قانون بن گیا انہوں نے نجی محفل میں نجی محفل میں بول تو دیا پھر اس خبر کی لیک ہونے پر وہ خودی پریشان ہوا اب وہ روزانہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چینج نہیں کر رہے ہیں نام چینج نہیں کر رہے ہیں یہ ان کی غلطی ہے یا ان کا اندر بول رہا ہے کیونکہ ان کا اندر ہی بولا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے نام سے خائف ہیں پیپلز پارٹی کے نام سے خائف ہیں بھٹو شہید کے نام سے خائف ہیں اس لیے ان کا اندر بولا لیکن اس کو پتا چل گیا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آج کل کے عوام جس مسائل سے دو چار ہیں وہ مسائل آج کی وفا کی حکومت نے ان کے اوپر لات بھی ہے ہمارے عوام پچھ رہے ہیں مہنگائی کے اس طوفان میں ہر شہری پر اثر ہوتا ہے چاہے کاٹکار ہو چاہے مزدور ہو چاہے اشیاء کردنی بیچنے والے ہوں ہر ایک چیز مہنگی ہوگی ہے اخباریں بڑی پڑی ہیں تین تین سو فیصد مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں یہ جو بم ہے ہمیں جو پتا چلا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت تو موازنہ کیا جائے تو سارے ٹیکس ملا کے فی لٹر پینتالیس روپے کا ہونا چاہیے لیکن یہ عوام سے پیسہ کھینچنے کے لیے ستانوے اور ننانوے روپے پر جا رہے ہیں ہمارے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے اور گیس پہ جب مانتے ہیں کہ پہلا حق سندھ کا ہو اور یہ آئینی پوزیشن ہے اس کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہر طرفوں سوائے ظلم کے اس حکومت نے کچھ نہیں کیا عوام کے لیے نئے پاکستان کا نام عمران خان کی شکل میں عذاب پاکستان بن چکا ہے اس لیے بھی پیپلز پارٹی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ عوام سے رابطہ قائم رکھے عوام کو بتاتی رہے کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا صوبوں کا سخت مخالف ہے صوبہی خودمختیاری کا مخالف ہے وہ صوبہی خودمختیاری کے جس کے لیے اپنے تحریکیں چلائیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ جب صوبے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا اگر ملک بنا تھا تو صوبوں نے بنایا اور اس کے اوپر ایک وفا کی حکومت بنا دی گئی اور پالامانی جمہوریت کا نظام تہتر کے آئین میں رائد ہوا اس میں ایک خار کھائے ہوئے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ وسائل کیوں ملیں کیونکہ اس نے اپنی شاہ خرشوں پر اعتراض ہے اور اس کا اظہار بھی برملہ مو پر بات آ ہی گئی یا وہ ایک گھوٹکی میں سرکاری تقریب میں آیا تھا سرکاری تقریب جو بند شامیانے میں تھی اور وہ بول گیا کہ صوبوں کو اتنے زیادہ حصہ نہیں ہونا چاہیے سودائی خود مختیاری نہیں ہونی چاہیے اٹھارویں ترمیم کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم دراصل ہم نے وہ وائدہ تعمیل کیا تکمیل کیا جو انیس سو تراسی میں ہم نے ایم آڈی کی مومن کے دوران لگایا تھا وائدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم تہتر کے آئین کو بحال کریں گے چاہے اس کے لئے ہمیں تین مہینے لگے یا تیس سال لگے تو یہ سالوں کی محنت کے بعد ہم اٹھارویں ترمیم کی شکل میں اس آئین کو واپس شکل میں لے آنے کے کامیاب ہوئے ہیں جو انیس سو تیہتر میں تصور دیا گیا تھا لیکن اس کے خلاف بھی بولتا رہا ہے آج میں دراصل آیا کہ یہاں کے دوست اس تقریر کو سن کر محسوس کیے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن کو درخواست کی ہے کہ آپ آئیں ہمارے دلے میں ہم پیپلز پارٹی کو سننا چاہتے ہیں اس لیے میں یہاں آیا کہ میں اپنے دوستوں سے ملوں کہ وہ کیا چاہتے تھے ان سے گفتگو ہو چکی ہے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ چیرمن صاحب نے ان کی درخواست پر حامی بھری ہے اور حامی بھرنے کے بعد اب یہاں ہمارا عوامی جواب ہے اس حکومت کو ملے گا بارہ تاریخ کو اور یہ میں ظاہر ہے ٹائمنگ کا جو سب کچھ آپ کو پتا ہے چلی جائے گا ظاہر ہے شام کا ٹائم ہوگا گرمیوں کا موسم ہے اور یہ ان کی اپیل پر ہو رہا ہے ان کی درخواست پر ہو رہا ہے کہ وہ خود باہر بیٹھا پھر بھی رضا ربانی صاحب نے سب کو کہا کہ کوئی سیجیشن ہے تو بھیجو کیونکہ وہ چیرمن صاحب ہر بھی درمین کو لیکن اس کو کسی نے جواب دیا ہو نہ دیا ہو انڈر کنسٹیشن آئی اور جو فیصلہ ہوا آپ کے سامنے ہوا تو یہ ابھی تک ہوا میں اڑا ہے بول جاتا ہے سوچتا بعد میں جی صرف ایک تو تصور پایا جاتا ہے کہ گنگا میں نہانے کے بعد وہ سارے صاف ہو جاتے ہیں جو حکومت میں رہے ہیں خان کو اندر ضرور کیا لیکن لوگوں کو انتظار پرویز خٹک کا بھی ہے فیصل وائڈا کا بھی ہے اور چند اور بھی ہیں جن کا انتظار ہے کہ ان پر کب حق ڈالے گا ہمارے اوپر الزام لگانا الزام ہونا چاہیے ہم مجرم نہیں ہیں مجرم تب بنیں گے جب کوئی ثابت ہو جائے گی بات اعتصاب بھی کوئی آج سے شروع نہیں ہوا کافی سالوں سے ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں فیس کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اب کی جو اعتصاب کی بات جل رہی ہے اس میں بلاول صاحب کا بہت اچھا جواب تھا مجھے بہت پسند آیا کہ اگر ایک کیس جو بھٹوس کے لیے تھا اگر وہ کیس سندھ کا ہوتے ہوئے اسلام آباد چل رہا ہے تو پھر ایسا ہی کرو کہ سندھ میں جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرو اور پنجاب والوں کے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرو ادھر سندھ میں پھر تو ٹھیک ہے لیکن ایک فیملی کے لیے یا ایک شخص کے لیے یہ سلوک انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا فیس ہم پھر بھی کریں گے اعتصاب پہلے بھی ہوا ہے گیارہ سال کی قید آصف علی زہداری صاحب نے بغیر کسی جرم کے ثابت ہوئے جیل میں کٹیا گیارہ سال کا مطلب ہے عمر قید عمر قید بھی شاید سات سال کی ہوتی ہے جان کام نہیں ہے یہ قانون ہے اسیملی کا بنایا ہوا قانون ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دورِ حکومت میں یہ قانون بنا اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا وہ بھی پیپلز پارٹی کا ساتھی نہیں لیکن کنٹینیو کیا تو عمران خان نے دراصل کم ضرفی کی بات کی ہے کم ضرفی اور کم ضرفی جب غیاء ہو جاتی ہے تو ہم تو ان کو اور بھی آئینہ دکھاتے رہیں گے یہ بتائیے گا کہ اکھارنی ترمیم کی جو وزیراعظم بات کر رہے تھے اس کے بعد صبحوں کو جو حقوق ہیں ہم صبحوں کو دے دیا گیا مکمل طور پر کیا جو صبحوں کو حق ملنا چاہیے مکمل طور پر دیکھیں اٹھارنی ترمیم آئینی ترمیم ہے آئین میں دو تہائی اکسیت جب کسی کو حاصل ہو تو پھر ترمیم کی جا سکتی ہے آئین میں عمران خان کو تو اس ملک کے عوام نے سمپل میجارٹی بھی نہیں دی اس کو لوگ لا کے دیے گئے چاہے جہانگیر ترین کی بریف کیس نے لا کے دیے یا کچھ اور فون کالز نے ان کو لا کے دیے ان ساری کوششوں کے باوجود امپروومنٹ صرف یہ ہوئی کہ مشرف وزیراعظم زفولہ جمالی کو وزیراعظم صرف ایک ووٹ کی مجارٹی سے بنا سکا اس طفعہ تھوڑی سی زیادہ کوشش ہوئی اور اس کو چھے ووٹوں کی مجارٹی سے ادراعظم اس وقت تک ہے تو اس کو دو تہائی اکسیت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو برا کر رہا ہے اس کو پتا ہے کر نہیں سکوں گا لیکن کہتا ہے کہ کہنے میں کیا حرج ہے ہم عوام سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتے ہیں آئین مقدم ہے اور وہ سپریم کورٹ کی مانی ہوئی اٹھارویں ترمیم ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کو بحال رکھا اور سارے پارلیمنٹ نے مل کر فیصلہ کیا یہ عمران خان کا خود قصور ہے کہ انہوں نے دوہزار آٹھ کی الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا اور بائیکارٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ عوام پر بھروسہ نہیں کیا تھا